اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں ایک بڑا ہی زبردست گھر اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک موقع ہے اس کے علاوہ اگر آپ بھی اپنا گھر بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی بیس ملے کا گھر دس ملے اس کا یہ سہن ہے اچھا جی یہ ہے مین گیٹ اور یہ بلکل مین روڈ کی اوپر ہے اس کی لوکیشن میں آخر میں بتاؤں گا لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بلکل مین سڑک ہے تو یہ ہے دس ملے کا کھلا ایریا اور جو ہجرے کا شوک رکھتے ہیں وہ یہ گھر خرید کے یہاں زبردست قسم کا ایک ہجرہ بنا سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بیلڈنگ کے اندر لے کے چلتا ہوں دس ملے کی یہ بلڈنگ ہے ساتھ ہے اس کی گلی یہ گیٹ گلی کی سائٹ پہ بھی ہے سہن دس ملے کا سہن ہے اور سہن کے ساتھ ہے برامدہ برامدے کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں یہ ہے جی ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کے باہر یہ کھڑکی رکھی گئی ہے اور یہ کمرہ ہے کمرے کی کھڑکی بھی اس برامدے میں ہے تو جیسی آپ اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو بڑا ایک لاؤنچ ملے گا جو کہ حال نما ہے فنکشن اور تقریبات کے لئے جس میں آرام سے آپ کوئی بھی تقریب کروا سکتے ہیں اگر اس گھر میں ہم کمروں کی بات کریں تو ایک دو تین چار پانچ یہ ڈرائنگ روم ہے پانچ کمرے ہیں ایک کچن اور سائیڈ میں بھی اوپننگ ہے اور کچن کے ساتھ بھی اوپننگ ہے ایک اوپننگ ادھر ہے ایک باتھروم کی کھڑکی کمرے کی کھڑکی اور دوسرے باتھروم کی کھڑکی تو یہ ایک پرانا گھر ہے استعمال شدہ تو یہ ہے اس گھر میں ڈرائنگ روم یہ ہے جی ڈرائنگ روم ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھروم ہے اس کا ایک دروازہ گلی کی سائیڈ میں بھی ہے اور یہ ہے جی اس کے ساتھ باتھروم لائٹ آف تھی میں نے لائٹ لگا لی ہے انگلیش کموڈ بھی ہے اور انڈیان بھی یہ ہے بیسن اور کھڑکی ہے باہر گلی کی سائیڈ پہ ونٹیلیشن کے لیے چھپکیلی بھی ہے اچھا جی یہ ہیں دو کمرے ایک کمرہ یہ ہے اور دوسرا کمرہ یہ ہے یہ بیچ میں پارٹیشن کی گئی ہے یہاں پر پہلے دیوار تھی ابھی دیوار ہٹا دی گئی ہے تو یہ دو کمرے ہیں اور باقی کمروں میں چونکہ فیملی ہے تو وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا بہار حال جیسا میں نے آپ لوگوں کو ابھی ڈرائنگ روم دکھایا ہے تو اسی طرح کے یہ کمرے ہیں ساتھ ہے یہ جی باتھروم اور یہ ہے جی کچن یہ کچن ہے اور چونکہ یہ پرانا گھر ہے اس میں رینویشن ورائرہ نہیں کی گئی اور وہ بھی جب آپ لینے آئیں گے تو ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس میں تھوڑا سا کر پیسے لگائے جائیں تو بلکل یہ بنگلہ ٹائپ گھر ہے یہ ہے جی دوسری اوپننگ ایک اوپننگ میں نے پہلے دکھا ہی ہے اس اوپننگ میں کچن کا دروازہ اور کمرے کا دروازہ اور ساتھ ہیں سیڑیاں یہ ہے جی گلی کی سائٹ ادھر گلی ہے اور یہ ہے بیلڈنگ تو ادھر بھی ایک گلی چھوڑی گئی ہے جس میں ڈرائنگ روم کا دروازہ اور کچن کی کھڑکی اور پائپنگ وغیرہ نالی وغیرہ اس سائٹ پہ رکھی گئی ہے تو یہ ہے جی بیس مرلے کا گھر اور یہاں پر فری مرلہ ہے تیس لاکھ روپے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں بات کی جا سکتی ہے تیس لاکھ مرلہ ہے لیکن بات کیوں کی جا سکتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس گھر والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ چونکہ اس میں حصہ ہے بھائیوں کا تو جو بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کو اتنے پیسے دے نہیں سکتے کہ ایک بھائی لے لے سارا گھر تو اس لیے یہ گھر بیچ کے جو بھائی ہیں وہ پھر اپنے لیے الگ الگ گھر لیں گے اور دونوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ اس گھر پہ لگا سکیں رینویٹ کر سکیں تو اس لیے شروع میں نے کہا تھا کہ ایک موقع ہے اور آپ کو اچھی قیمت میں تیس لاکھ مرلہ اس ایریا کی قیمت ہے لیکن اس میں بات ہو سکتی ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اچھی خاصی بات اس میں ہو سکتی ہے تو دیئے کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں لوکیشن ہے جی پخہ غلام پخہ غلام پرائمری اسکول کے بلکل سامنے یہ گھر ہے بیس ملے کا حجرے کے شوقین اس گھر کو لے سکتے ہیں اور بہترین حجرہ باہر کی سائٹ پہ بنا سکتے ہیں اور چونکہ ایک پرانی بلڈنگ ہے اگر وہ بلڈنگ کو گرا کے یہاں پر فلیٹ بنانا چاہیں اور پھر کرائے پہ دینا چاہیں تو بیس ملے کے گھر میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں تین تین ملے کے فلیٹ کتنے بن سکتے ہیں اور یہاں پر بیس سے پچیس ہزار روپے آرام سے آپ ایک فلیٹ کرائے پہ دے سکتے ہیں تو اگر آپ ڈبل سٹوری یہاں پر فلیٹ بنا سکتے ہیں تو دو لاکھ مہینہ تک کرائے پہ اگر دینا چاہیں تو آرام سے کمائے جا سکتے ہیں اور امروت یہاں پر فری کے ہیں